اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو بغور دیکھیں تو ہماری زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ کسی نہ کسی کام کو کرتے ہوئے گزر رہا ہوتا ہے سو سم ٹائم ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہی کام کہیں ہمارے لیے سٹریس کا باعث بن رہا ہوتا ہے اور ایڈ دا سیم ٹائم کچھ کام ہماری زندگی میں کچھ ورک اوٹ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا پیشن بن جاتے ہیں ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں یہ جو سٹریس کی کیفیت جس کو ہم ذہنی تناؤ کہتے ہیں یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور سیکنڈلی ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا کام جو ہے یہ ہمارا پیشن ہے اس کو ہم آئیڈنٹیفائی کیسے کریں گے تو ہیں تو سمال بٹ ٹو مچ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ہماری پوری لائف کے جو ہماری لائف کو سراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی چیز کہ ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے پہچانیں گے کہ کون سا ایسا کام ہے جو ذہنی تناؤ کا یا سٹریس کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے پوری زندگی کا اگر اوورویو کریں مطالع کریں یا پھر ہماری جو روٹین لائف ہے جو ہم کام ریگولر بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو سٹڈی کریں دیکھیں ابزرو کریں سنڈیم ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہارڈ وقت تو کر رہے ہوتے ہیں کام تو کر رہے ہوتے ہیں ورک آؤٹ تو ہو رہا ہوتا ہے بٹ جس کے اگینس ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں جس چیز پر ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا جس چیز کے لیے ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں we don't care about that thing ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہ جو بے پرواہی ہے یہ جو لا پرواہی ہے یہی چیز ہمارے مائنڈ میں سٹریس کی کیفیت پروڈیوس کرتی ہے سو یہاں سے اگر ہم سٹریس کو ڈیفائن کریں سٹریس کو جو ہم ڈیفائن کریں گے تو سٹریس ہوتا ہے working hot for something we don't care about is called the stress یعنی ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام کی ہمیں care نہ ہو تو ultimately جو result ہوگا وہ سٹریس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا اوکے اوپسو یہ سٹریس والا جو concept ہے یہ clear ہوگا second جو چیز میں نے آپ سے start میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم passion کو پہچانیں گے ٹھیک ہے کہ کون سا کام جو ہے وہ as a passion ہے اس کو مجھے adopt کرنا چاہیے ہم کیسے identify کریں گے کہ یہی جو work ہے یہ میرا passion ہے اس کو ہم identify کیسے کریں گے اس کی passion کی definition سے ہم اس کو identify کرتے ہیں working hot for something we love is called the passion یعنی ہر وہ کام جس کو کرتے ہوئے ہمیں internal satisfaction ہو رہی ہو سکون ہو رہا ہو اور اس کام سے ہمیں محبت ہو جائے عشق ہو جائے تو وہ کام آپ کا passion ہوگا اس کو آپ نے grab کر کے رکھنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اس کو جو بھی آپ کے بس available sources ہیں ان sources کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے اس passion کو let down نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے تو کامیابی کے لیے آپ نے جو پیمانہ چوز کرنا ہے کہ آپ کا جو کام ہے کہیں وہ stress کا باعث تو نہیں بن رہا یا وہ جو کام ہے at the same time کہیں آپ کے لیے وہ passion تو نہیں ہے تو identification کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم وہ کام کر رہے ہوں جس کی ہم care نہ کریں carelessly ہم کام کر رہے ہیں ultimately جو اس کا result ہوگا وہ stress ہوگا and second phase پہ اگر آپ دیکھیں ہم وہ کام کریں جس کی ہم care بھی کریں اور اس سے ہمیں محبت ہو جائے عشق ہو جائے تو وہ آپ کا passion ہوگا ٹھیک ہے سو ان دو چیزوں کو اگر زندگی میں ہم balance کر کے لے کے چلے نا تو ہم جو بھی کام کریں گے ٹھیک ہے اس کو بڑے right way پہ جا کے کریں گے اور right way پہ کرتے ہوئے جو ہمارا goal ہے جو ہمارا aim ہے جو زندگی کا مقصد ہے جو مقصد حیات ہے تک پہنچنے میں ہمیں وقت نہیں لگے گا trop Hہمارا گیوزمات ہے جو زندگی کا مقصد ہے ٹھیک ہے در eje ھیک سے بس